اسلام علیکم ایورس اگر افتاری میں کم ٹائم ہو گھر میں آلو پڑے ہوں تو آلو میں انڈا ڈالیں اور کمال دیکھیں بہت کم لوگ یہ راز جانتے ہیں یقین کریں آپ کھانے سے ہاتھوں کو روک نہیں بائیں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی وڈیو کا گول رکھتے ہیں پانچ ہزار لائکس ایک چمچ آپ نے گھی لینا آئل لیں جو مرضی لیں اس میں آپ نے تھوڑا سا زیرہ ڈالنا زیرے کو ہم بلکل بھی نہیں جلائیں گے پھر ہم تین سے چار کلیاں اس میں لیسن کی چوب کر کے ڈالیں گے صرف لیسن اور زیرہ ڈالا اس میں اور کچھ بھی نہیں ڈالا آئل یا گی جو بھی ڈالیں بہت کم ڈالیے گا تو اب آپ نے اس میں ہاف پیاز چوب کر کے ڈالیں ہاف پیاز کافی ہے بس آپ نے اس کو باریک چوب کرنا ہے چوب آپ کا پیاز ہونا چاہیے اس کا بھی آپ نے کلر بھی نہیں چینج کرنا خوشبو آنے لگ جائے تو پھر ہم اس میں باقی مثالیں ڈالیں گے دو آلو میں نے میڈیم سائز میں لیا ہے اس کو میں نے قدو کش کر لیا ہے آپ اس کو قدو کش کر لیجئے گا تو اب آپ نے اس کی بنائی کرنی ہے اور بہت اچھے سے بنائی کرنی ہے اور ساتھ میں جو ہمارے آلو ہیں وہ بھی گل جائیں گے اور مجھے جلدی سے یہ بھی بتا دیجئے گا مجھے کن کن ملک اور کن کن شہروں سے دیکھ رہے ہیں مجھے بہت خوش ہوتی ہے جب آپ کے فیس بک اور یوٹیو پر خوبصورت سے کمنٹ پڑھتی ہوں آپ سب کا خوبصورت کمنٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ رب سب کے لئے بھی دل سے دعا ہی میری آپ ہمیشہ خوش رہیے اور ہمیشہ میرے ساتھ ایسے جڑے رہیے اور آج جو کچھ بھی ہوں میں آپ کی وجہ سے ہوں اور فیس بک والوں کا بہت بہت شکریہ اب میں اس میں وان ٹی سپون نمک اور وان ٹی سپون چلی فلیکس اور وان ٹی سپون ہی میں نے اس میں چاٹ مسالہ پارڈر شامل کیا تھا اب میں نے ایک گاجر قدوکش کر کے ڈالی ہے پکوڑے کس کو نہیں پسند سب کے فیورٹ ہوتے ہیں رمضان میں تو بنتے ہی بنتے ہیں لیکن ایک بار میرے کہنے پہ آپ نے یہ والے پکوڑے ضرور بنانے ہیں مزہ نہ ہے تو پیسے واپس یقین کریں نہ محنت ضائع ہوگی نہ پیسے ضائع ہوں گے اور ساری چیزیں آپ کے گھر میں موجود ہوگی نہ بازار جانا پڑے گا نہ بازار سے کچھ لانا پڑے گا تو سٹفنگ ہماری ریڈی ہے ادھر میں نے ڈیڑ کپ یہ چنے اور باجرے اور مکعید کا مکس آٹا ہے تو اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ میدہ بھی ڈال سکتے ہو اب میں نے دو انڈے لیے ہیں اس کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا انڈوں میں نے کچھ بھی شامل نہیں کیا دو انڈوں کو آپ نے بہت اچھے سے مکس کر کے اس آٹے میں ڈال دینے ہیں تو اب پانی آپ نے بہت کم ڈالنا ہے دم سے پانی بالکل بھی نہیں ڈالنا اتنے کرسپی ہیں نہ یہ کوئی سوجی ہے نہ کوئی بھیسن ہے نہ کوئی میدہ ہے اور اتنے مزے کے یہ پکوڑے بننے لگے اپنے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ سے کوئی مسٹیک نہ اور آپ بھی ایسے ہی مزے دار سی ریسپی بنا سکو تو پہلے آپ نے اس آٹے کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اب آپ نے اس میں تھوڑا سا نمک ڈالنا ہے نمک ہم نے سٹفنگ میں بھی ڈالنا ہے نمک آپ نے تیز نہیں کرنا پانی ڈالتے جائیں بہت پتلا بیٹر نہیں کرنا ہم نے گاڑا بیٹر رکھنا ہے تو اب آپ اس میں باقی چیزیں ڈالنے ہیں اب آپ نے جو ہم نے سٹفنگ ابھی ابھی ریڈی کی ہے تو آپ آپ نے اس پیٹر میں وہ سٹفنگ ڈال دینا ہے اور آپ اپنے ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اب خوب سارا سبس دنیا ڈال لیں ساتھ میں سبس میرس ڈال لیں جو جو سبزیاں آپ کو پسان دو آپ ڈال سکتے ہیں میں نے صرف آلو گاجر کا استعمال کیا ہے آپ پکوڑے بنانے لگے ہو آپ اس میں پالا کو بھی ڈال سکتے ہو اب میں نے ایک سبس میرس چوب کر کے ڈال لیا ہے اور ساتھ میں خوب سارا سبس دنیا ڈال دیں تو آپ ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیے گا اتنے کرسپی پکوڑے بننے لگے ہیں کہ آپ کھانے سے ہاتھوں کو روک نہیں پائیں گے اتنے یمی بغیر سوجی کے بغیر بیسن کے بغیر میدے کے بھی آپ اتنے مزدار پکوڑے بنا سکتے ہو میں نے اس میں کوٹا ہوا کشکتنیا پورڈر ڈالا ہے ساتھ میں تھوڑا سا گرم مسالہ اور اینڈ پہ میں نے ایک چھوٹکی اجوائنس میں شامل کی ہے تاکہ آپ کا پیٹھ بھی صحیح رہے اور آپ کے پکوڑے اتنے مزے کے بننے لگے ہیں آپ پکوڑے بنانے کا طریقہ بھی بتا دیتی ہوں آئل آپ نے زیادہ بلکل بھی نہیں لینا کم آئل میں اس کو بنانا ہے آئل آپ کا تیز گرم ہونا چاہیے پھر بعد میں آنچ کو کم کر لیجئے گا تو آپ جیسے مرضی اس کو ٹرن کریں دیکھیں میں اس کو سپیچولا سے ٹرن کر رہی ہوں تاکہ جو پیان ہے وہ خراب نہیں ہو آپ اس کو کسی چھوٹی کانٹے سے بھی ٹرن کر سکتے ہو دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کتنا زبردست کلر آ رہا ہے اس کا گولڈن سا کلر لے کے آئیں گے کرسپی کریں گے آپ لائک کرنے میں شیئر کرنے میں سبسکرائب کرنے میں اور کمنٹ کرنے میں بہت کنجوسی کرتے ہو تو ہمارے جو پکوڑے ہیں دیکھیں دن ہونے لگے ہیں کلر زبردست سا آ رہا ہے کیونکہ ہم نے اس میں کوئی بیسن کا استعمال نہیں کیا اور کوئی میدے کا استعمال نہیں کیا کوئی سوجی کا استعمال نہیں کیا اور آپ نے ان پکوڑوں کو اندر تک پکانا ہے کرسپی دیکھیں کتنے بنے ہیں ابھی یمی دیکھے گا پوری ویڈیو دیکھے گا ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اندر تک گھلے ہوئے ہیں اور مزے کے اتنے جاتے ہموں میں گھل جانے والے یہ پکوڑے ہیں تو گلر اس کا چیکر ہے ادھر خوبصور سا کمنٹ تو بنتا ہے آپ کمنٹ کرنے میں لائک کرنے میں شیئر کرنے میں سبسکرائب کرنے میں بہت بہت گنجوسی کرتے ہو آپ رمضان سے پہلے پہلے ان پکوڑوں کو سب کے ساتھ شیئر کر دیں کم بجٹ میں ہے اور سب ہی اس ریسپی کو بنائیں رمضان میں پکوڑے تو ہر گھر میں بنیں گے اور انشاءاللہ آپ سب بنائیں گے تو آپ نے ان پکوڑوں کو بھی ضرور بنانا ہے اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے اور یہ دیکھیں میں نے صرف تھوڑے بنایا باقی میں فریج میں رکھ لوں گی بعد میں بنائیں گے بس میں نے تھوڑے بنائیں تو ابھی آپ کو دکھانے کے لیے باقی ہم بعد میں بنائیں گے گرمہ گرم کھائیں گے ساتھ میں آپ ٹیپ لیں کیچپ لیں میں نے اس میں ماینیس اور کیچپ مکس کیا آپ سمپل بھی اس کو کھا سکتے ہو ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں کتنے کرسپی ہیں دکھنے میں جتنے خوبصورت ہیں اس سے بڑی عیس کا ذائق ہے اور دیکھیں اندر تک پکے ہوئے ہیں اندر سے دیکھیں کتنے سوفٹ ہیں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو لازمی پسند آئے گی جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا ساتھ میں بیل آئیک آن کا بٹن پریس کر لینا تاکہ کوئی بھی نیو ویڈیو آپ سے مسنا ہو دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں کور نئے ویڈیو کے ساتھ